بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو سے ہم جو ہے وہ گریڈ نائن کے میاث کا آغاز کریں گے اور میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم احمد دے کہ ہم اس سارا میاث پوری بک کورٹو 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 ہم انشاءاللہ جلدی سے جلدی اس کو کورٹ کر لیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے والی ویڈیوز جو ہم نے گریڈ ٹین کے میٹس کے لیے بنائی تھی تقریباً اسی طرح کا جو طریقہ ہے وہ ہم ان ویڈیوز میں اختیار کریں گے یعنی کہ پہلے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ایکزامپلز تھی وی ایم بک میں وہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز میں جتنے کوئسنز ہیں انشاءاللہ وہ کیا کریں گے اور یونٹ کے اینڈ میں جو انہوں نے ایک ایکسرسائز دی ہوتی ہے وہ ہم پچھلے ویڈیوز کی طرح گریڈ ٹین کے میٹس کی طرح اس کو چھوڑ دیں گے وہ صرف ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ آپ کو خود سے پریکٹس کرنے کے لیے یا خود سے ذرا چیلنج دینے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے تو صرف ہم وہ ایکسرسائز چھوڑ دیں جو یونٹ کے اینڈ پہ ہوتی ہے لیکن اس کے لیے یونٹ میں جتنی ایکسرسائزیں ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم کیا کریں گے اگلی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ترمنالوجی کا جو استعمال ہے نا ترمنالوجی وہ میں اردو اور انگلیش دونوں استعمال کروں گا جو گریڈ ٹین کی جو ویڈیوز میں نے بنائی ہیں نا اس میں ایسا تھا کہ ہم نے شروع میں بہت زیادہ فاکس اردو پہ کیا تھا لمائون اس میں سے ایسا فیڈبیک paralyze مال تو ہم اردو اور انگلیش دونوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا لیکن میرا خیال بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں شروع سے ہی اردو اور انگلیش دونوں ترمنالوجی کو استعمال کریں زبان انشاءاللہ ہم اردو استعمال کریں گے لیکن ترمنالوجی اردو اور انگلیش دونوں کی استعمال کریں گے تاکہ دونوں طرح کے سلوڈنسٹو انگلیش میں پڑھتے ہیں یا اردو میں پڑھتے ہیں دونوں کو فائدہ حاصل ہو سکے اگلی امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کے لیے جو میں نے بک چوز کی ہے وہ ہم نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی بک ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ٹھیک ہے اس بک کی جو طریقہ اشارت یا پبلکیشن ڈیٹ ہے نا وہ جو بک میرے پاس ہے وہ مارچ دو ہزار دس کی ڈیٹ ہے اس کا جو ایڈیشن ہے وہ ہے ہشتم یعنی کہ ایٹھ ایڈیشن ہے تباد کا مجھے نہیں معلوم کیا لفظ ہے پراپر لیکن تباد جو ہے وہ فورت ہے اور یہ بس امپورٹن چیز ہے اس بک کی اب یہ والی جو انفرمیشن ہے یہ ہم جو ویڈیوز یوٹیوب پر لوڈ کریں گے اس کی ہر ویڈیو کے ساتھ یہ ساتھ دے دیں گے تاکہ جو سٹوڈنٹس ہوں کنسلٹ کر رہے ہیں انہیں پتا ہوں کہ یہ کس بک کی اور کونسی کوپی کی کو ہم نے استعمال کیا ہے تاکہ اگر وہ ریفرنس کرنا چاہے تو اس کو ریفرنس کر سکے سب سے پہلا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو یونٹ ون ہے اس بک میں وہ ہے سیٹ کے بارے میں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم ہمارا جو فوکس ہے آج کا وہ بسیکلی 1.1 جو ہے بک کا ٹاپک تاروف انٹرڈکشن ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا فوکس ہے اور اس ویڈیو میں ہم پرائمیریلی انٹرڈکشن پہ ہی بات کریں گے اور یہ جو ہے تاروف یہ بک کے صفحہ نمبر ایک پہ ہے اس یونٹ میں تقریباً انہوں نے نو چیزیں لکھی ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں سیٹ کا تصور کون سیپٹ کیا ہے اس کے بعد ان کی ٹائپس کون سی ہیں اس کے بعد سیٹوں پر یونین اور تقاط کے عوامل اور اس طرح بک میں انہوں نے لکھی بھی میرا خیال ان کو بھی شاید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن نائن ٹاپکس مجھے لگ رہا ہے کہ اس یونٹ میں ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں تو ہم صرف ابھی جو پہلا والا ٹاپک ہے جو کہ انٹرڈکشن ہے وہ کور کریں گے تو انٹرڈکشن پہ بات شروع کرتے ہیں اچھا انٹرڈکشن یہ ہمارا فوکس ہے آپ نے پچھلی جماعتوں میں جیسے کے بک میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کے جو بنیادی کونسیپٹس ہیں وہ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ سیٹ ہوتے کیا ہے اس کے لئے کہ اپنے ڈیفنیشن بھی پڑھ لی ہوگی اس کی لیکن چونکہ ٹاپک کا ایک حصہ ہے اور بعض وقت پرانی چیزیں انسان بھول جاتا ہے تو میں چاروں کے سیٹوں کے کونسیپٹ کو دیٹیل میں دیکھا جائے اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سیٹوں کے کونسیپٹ کو میٹس کی دنیا سے یا نمبر کی دنیا سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کیونکہ میٹس میں آپ جو بات چیت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ وہ نمبر کی بات کرتے ہیں وان ٹو تھری فور فائی وغیرہ وغیرہ تو اس چیز کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ کے اس دنیا سے باہر نکلتے ہیں اور پھر سیٹ کی بات کرتے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو سیٹ کے کونسیپٹ کی بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی اور آپ کو اس کونسیپٹ کے اندر جو ڈیپٹ ہے اس کی جو وسط ہے اس کا اندازہ ہوگا ٹھیک ہے تو تھوڑی در کے لئے ہم نمبر ومبرز کو بھول جاتے ہیں اور سیٹ کے جو لفظ ہے اس کو جو ہماری دنیا ہے عملی زندگی اس سے شروع کرتے ہیں تو سیٹ کا جو لفظ ہے اس کا سادہ لفظ میں مطلب یہ ہے کہ کلیکشن چیزوں کی کلیکشن اب ٹھنگز کا لفظ خاصہ وسیع ہے ٹھنگز میں چیزیں بھی آ سکتی ہیں انسان بھی آ سکتے ہیں ہر طرح کی چیز آ سکتی ہیں نمبرز بھی آ سکتے ہیں لیکن جو فوکس ہے نا ہمارا وہ اس چیز پر ہے کہ سیٹ جانب کلیکشن ہے یعنی کہ مجموعہ ہے چیزوں کا ٹھیک ہے چیزوں کا اس سے ہم سیٹ کہتے ہیں اب میں آپ کو ایک اگزیمپل دوں گا اگین یہ بڑی بیسک سی ڈیفنیشن لی ہے بنیاد بہتر کرنے کے لئے آئیس ایسا کونسپٹ ایوالو ہوگا میں آپ کو اگزیمپل دینے لگا ہوں نا میں آپ کو بڑی ایک عجیب سی اگزیمپل دوں گا اور ایم شور کہ آپ جو لوگ سن رہے ہیں کچھ لوگوں کو بڑی عجیب سی اگزیمپل لگے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن عجیب اگزیمپل سے ہی میرا مقصد واضح ہوگا اور جو میں بتانا چاہ رہا نا وہ آپ کو اسی سے کلیر ہوگا اچھا تو مثال لیتے ہیں جی پہلے اگزیمپل لیتے ہیں اس کی مثال یہ جی کے سیٹ ہے جی تمام وہ چیزیں جو آپ پہنتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام بتائیں تو یہ جی ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے یہ مقصد اگزیمپل دی یہ ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ 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 مزاج کے مطابق کلچر کے مطابق آپ آپ کے لوکل موسم کے مطابق آپ بیسیوں ترہ کی چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہم نہ موٹی موٹی چیزوں کے نام لکھتے ہیں جیسے شوز ہیں ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے شوز ہیں پینٹس ہیں ٹھیک ہے؟ آپ کے ساکس ہو سکتی ہیں موزے بغیرہ ٹھیک ہے؟ شرٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے؟ اور بے شمار طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں میں نے صرف چند اہم چیزیں لکھی ہیں اچھا اب میں جو کہ ہمیں خاص چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہ چیزیں وہ ہیں جن کے ہم نے ڈیفنیشن یہ دی کہ ہم پہنتے ہیں تو ان کو میں ایک لٹس ایک ڈبے میں لگا رہتا ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اب اب میں تھوڑا تھوڑا آپ کو جو بک کی جو کانسیپسن کے ساتھ ہلکل کا وہ بھی ملاوں گا میں اب چونکہ ہمیں خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے لہٰذا میں نے ایک طرح کا دائرہ سے لگا دیا آئی ہوب کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اس چیز کو ٹھیک ہے؟ چونکہ خاص چیز کے ہے وہ چیزیں جو ہم پہنتے ہیں میں نے اور کسی چیز کی بات نہیں کی کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں جو چیزیں سے ہم کھیلتے ہیں کسی کی بات نہیں کی میں نے کہا جی جو خاص چیزیں جو ہم پہنتے ہیں تو میں نے ان کو ایک سرکل لگا دیا دیفرینشیئٹ کر دیا اب میں اس دیفرینشیشن کو ذرا تھوڑا سا میتھ کے فارمل طریقے سے کرنے لگا ہوں تو اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو میں اگر آپ ایسے کر کے لگا دوں تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا ایسے کر کے میں ایک بریکٹ لگا داتا ہوں تو یہ آپ کا سیٹ بن گیا ان تمام چیزوں کا جو آکے عام طور پر آپ پہنتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں اگزامپل یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کا سیٹ ٹھیک ہے جی مثال نمبر دو سیٹ آف یور فنگرز اور یہ فنگرز میں ہم ہنڈ فنگرز کی بات کریں تو یہ آپ کا انگو اٹھا ہو گیا یہ آپ کی اشادت کی انگلی ہوگی یہ آپ کی دنمیانی انگلی یہ اگلی والی اور یہ سب سے چھوٹی ٹھیک ہے اس کو انڈیکس فنگر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ میڈل فنگر کہتے ہیں اس کو آپ رنگ فنگر کہتے ہیں اور اس کو آپ انگلی میں پنکی کہتے ہیں اردو میں میں نے دیکھا ہے میرا خیال اسے چی چی کہتے ہیں یا پنجابی میں شاید چی چی کہتے ہیں لیکن میں نے یہ لفظ سنا ہے یہ درمیانی انگلی ہو گئی اس کو آپ شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں کہ کون سی انگلی کہتے ہیں لیکن بارال کوئی نہ کوئی شاید لفظ ہوگا اردو میں تو اب یہ جو سیٹ ہے نا میں سے کر کے اس کا لگا دیتا ہوں جی بریکٹ یہ والی یہ والی یہ والی اور یہ والی انگلی انڈیکس فنگر میڈل فنگر رنگ فنگر پنگ کے فنگر ٹھیک ہے اور انگوٹے کو آپ عمومن انگلی کنسیڈر نہیں کرتے عام طور پر وہ ایک سیپریٹ سی چیز گنا جاتا ہے تو اس کو میں نے شامل نہیں کیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا وہاں پچھلی اگزمپل میں کپڑوں کی بات کی تھی اس اگزمپل میں ہم نے ہاتھ کی انگلیوں کی بات کی ہے کہ سیٹ آف یور فنگرز ٹھیک ہے اب ایک ریز نوٹ کریں کہ یہ فنگرز اور پچھلی والی اگزمپل میں یہ کپڑے ان کے درمیان جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پروپرٹی یا خصوصیت کے ذریعے یہ چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس اگزمپل میں جو یہ سیٹ کے جو ارکان ہیں یعنی کہ یہ انگلی انڈیکس فنگر، میڈل فنگر، رنگ فنگر، پنگی اور سوری بلکہ اس اگزمپل میں رہتے ہیں تو یہ جو چار چیزیں ہیں نا ایک دو تین چار یہ چار چیزوں کے درمیان ایک خاص ریلیشنشپ ہے جو کہ یہ سیٹ ڈیفائن کرتا ہے یہ والا جو سیٹ ہے نا یہ والا یہ ان کے درمیان پہلی دوسری تیسری چوتھی ان چار ارکان کے درمیان ایک خاص خصوصیت ہے جو کہ اس سیٹ کی جو آپ جب سیٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں نا یہ بتاتے ہیں تو اس کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے جن سے یہ ساری چیزیں ہیں جو سیٹ کے ارکان ہیں یہ انڈیکس فنگر، میڈل، رنگ فنگر اور پنکی یہ سارے اس خوبی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ خوبی کہہ آپ اس ایک اگزمپل میں خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کی فنگرز کی انگلی ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ کی انگلی ہیں میں نے پاؤں کی انگلیاں نہیں کہا میں نے پھر آپ کا یور کا لفظ استعمال کیا میں نے کسی جانور کی انگلیوں کا ذکر نہیں کیا میں بھی ان کے نام ڈیفرنٹ ہوتی ہوں میں نے کسی چپائے کا ذکر نہیں کیا میں بھی ان کی کچھ سات انگلیاں ہوں مجھے معلوم نہیں تو ان کے دنمیان جو پراپرٹی ہے وہ سیٹ میں یہاں پر ڈیفائن ہو رہی ہے تو یہ پراپرٹی کو سمجھنا اس کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اسی طرح یہ جو پچھلے والی اگزمپل تھی اس سیٹ کے اندر جو ہم نے چار ارکان لے کے شیوز پینٹ ساکس اور شرٹ یہ چاروں کے چاروں جہے ہیں وہ کس خوبی کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ خوبی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ پہن سکتے ہیں پہننے والی چیزیں ہیں میں نے کھانے والی چیزیں نہیں کہا میں نے آپ کو کھانے والی چیزیں نہیں کہا جن جو زیر پر آپ سوتے ہیں میں نے وہ نہیں کہا میں نے کہا پہننے والی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں ان میں رکھے گا کہ یہ چیزیں آپس میں ایک concept of property کے تحت آپس میں جوڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ان میں رکھے گا اب ہم نے کچھ اور examples دیکھتے ہیں مثال ایک اور دیکھیں کہ جیسے آپ کی class کے تمام students کا set set of all students in your class اب grade 9 میں ہے تو آپ کی class میں جتنے بھی students ہیں ان کا set تو دیکھیں ان میں property کیا ہوگی کہ وہ سارے students آپ کی class کے اس set کے جو ارکان ہے ان کے درمیان میں ایک common property ہے آپ نے grade 10 کی بات نہیں کی grade 8 کی بات نہیں کی آپ کے بھائی کی class کی بات نہیں کی آپ کی class کی بات کی ہے آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں آپ کے نام کے جو آپ کا نام ہے اس کا انگلیس کے تمام alphabets کا set set of all alphabets in your name مثال آپ کے نام جو جوید ہے تو اس میں جے آگیا اے آگیا وی آگیا اور ڈی آگیا تو in alphabets کی بات ہو رہی ہے ایک اور مثال لیں کہ آپ کے گھر کے تمام افراد کا set تو ان میں property یہ نا کہ تمام افراد میں کہ وہ آپ کے گھر کے ہیں کسی اور کے گھر کی بات نہیں ہو رہی یہی طرح مثال number 6 یہ میں again concept set کا وسیع طرح کہ اس میں کتنی depth ہے وہ سمجھانے کے لیے example آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان میں مقیم تمام افراد یا لوگوں کا set اب دیکھیں یہاں پہ ہم کلاس میں پچیس سبیس پچاس ساٹھ طلبہ ہوں گے یہاں پہ آپ کے نام میں پانچ دس alphabets آ جائیں گے یہاں پہ آپ کے گھر میں پانچ دس بار آف افراد ہوں گے یہاں ہم نے set کہا جی پاکستان میں مقیم تمام افراد یا لوگوں کا set اس میں مطلب کروڑوں کے حساب سے لوگ آ جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک set ہے ٹھیک ہے اب مثال number 7 دیتا ہوں جی پاکستان کے موجودہ صدور کا set اب پاکستان میں تو ایک وقت میں ایک صدر ہوتا ہے تو جو بھی صدر اس وقت اس کا ایک set آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جی ہم کہتے ہیں جی کہ ایک اور مثال ہے کہ پاکستان کی وفاقی کا بینہ یعنی کہ فیڈرل کیبنٹ ساری فیڈرل کیبنٹ کا set اس میں جتنے بھی وزراء وغیرہ ہیں پتہ نہیں کون کون سیس وقت ان سب کا set ٹھیک ہے تیس سارے set ہیں ایک اس طرح کیا بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں دائیں بائیں دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں بلکہ ایک اور آپ کا مثال دیتا ہوں اگن تھوڑی سی ٹیڑی سی مثال ہے اس set میں کیا جی لکھا ہے میں نے می لکھا اس set میں یو لکھا اس set میں می ٹی شرٹ لکھا ٹھیک ہے اس set میں فلسفی لکھا اس set میں علامہ اقبال لکھا ٹھیک ہے اس set میں میں تھوڑا سا rule میں نے تھوڑا بریک کیا ہے کہ جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا نا کہ ان میں ایک common property ہوتی ہے خصوصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھا جائے تو اس میں بظاہر تو کوئی خاص property نہیں لگتی کہ آپس منمہ میں کیا relationship ہے لیکن میں ارگو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ فلس کریں کہ میں نے کوئی ایسے لکھا تھا ایسے میں سے آپ نے کوئی mistakes کی ہیں کچھ ایسا ہوا تو میں نے کچھ لفظ پک کی ہیں تو ان کا set ہے تو میرے بتانے کا مقصد ہے کہ set نہ کچھ بھی ہو سکتا کسی بھی چیز کا لیکن اس طرح کے جو set ہوتے ہیں عام طور پر useful نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے لیکن concept کو میں نے اس concept کی depth سمجھانے کے لیے اس کا ذکر کیا لیکن ایسے sets useful نہیں ہوتے جیسے میں نے پہلے کہا اور اس کے بارے میں عام طور پر ہم بات بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ہم شور کہ اب تک آپ کو set کا جو concept ہے وہ خاصہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ ان کے ٹھیک ہے یا notation کہ notation کیسے ہوتی ہے لکھنے کا طریقہ کیا ہے کتاب میں نومی جماعت کی اس میں انہوں نے شاید اس پر زیادہ emphasis نہیں دیا شاید انہوں نے یہ assume کیا ہے کہ پچھلی جماعتوں میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں وہ بہت ہی basic concept ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو revise کر لیتے ہیں تو لکھنے کا فارمل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم brackets کا استعمال کر لیتے ہیں اب ہم نے انگلیوں کی جب مثال دی تھی تو اس میں index finger آتی تھی نا ایک اس میں پھر ایک middle finger آتی تھی اس میں پھر ایک ring finger آتی تھی اس میں پھر ایک pinky آتی تھی اور بس یہ چار انگلیاں تھی set مکمل ہو گیا یہ لکھنے کا طریقہ ہے اس میں اس چیز کو set کی بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے color change کرتا ہوں تاکہ ذرا واضح رہے set brackets کہتے ہیں ایسے یا اسے braces بھی کہتے ہیں یہ جو چیز ہیں یہ یہ set کے ارکان یا انگلیس میں اپنے elements یا members بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایک element کو دوسرے سے differentiate کرنے کے لئے علیدہ کرنے کے لئے درمیان میں یہ کاما لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے لکھنے کا طریقہ ٹھیک ہے اس طرح set کو لکھتے ہیں ابھی ہم مزید بات کریں گے کہ صرف یہی طریقہ ہے یا اور بھی طریقہ ہیں لیکن بہرحال set کو لکھنے کا طریقہ ہی ہے یہ نہیں کہ آپ مطلب یہ کی تصویر بنا دیں جیسے کہ ہم نے انگلیوں کی بنائی تھی ہیں ان چیزوں کی وہ وہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا تھا لیکن set کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ اب آئیسا ہم نے concept کو develop کر کے تو جو actual maths ہے اس کی طرف بھی لے کے جانا ہے نا وہ link بنانا ایک تو ہم اس concept کو اب evolve کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم نے اگلی والی example لی تھے اس سے پہلے والی جس کے اندر shoes تھے جو چیزیں آپ پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے socks تھی pants تھی آپ دیکھیں اور بھی تو چیزیں ہو سکتی نا جو آپ پہن سکتے ہیں watch پہن سکتے ہیں گھڑی اور اگر آپ دیکھیں تو کیا کیا چیزیں پہن سکتے ہیں یہ ان چیزوں کی جو تعداد دینے وہ کسی سے limit ہوتی ہے وہ اسی سے limit ہوتی ہے آپ کی میرا خیلہ کے imagination کیسی ہے آپ ہزاروں طرح کی چیزیں پہن سکتے ہیں again set کے concept کی وسط کی بات کر رہا ہوں آپ argue کر سکتے ہیں کہ کسی بند نے ٹی وی گلے میں لٹکایا ہوا عجیب سی بات ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ possible ہے کچھ بھی پہن سکتے ہیں اور یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا میں اس لیے یہ میں نے اس example کو تھوڑا سا وسیع کر کے لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا چیز آگی جی بھید میں اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں ان کو elements کہتے ہیں اور کان کہتے ہیں کاما کے بارے میں بات کر چکے ہیں یہ کیا ڈاٹ ڈاٹس آگئے ہیں ان کو کہتے ہیں مطلب ellipses کہتے ہیں انگلیش میں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جب کچھ set کی elements ہیں جو نہ infinite ہوں یا لا محدود ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے ہیں اور بے شمار ہوں جن کو ہم لکھ نہ سکتے ہوں بے شمار ختم نہ ہونے والے ہوں تو پھر ہم یہ نکتے لگا دیتے ہیں پیڑٹس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں اچھا اب اگر میں پیورمات کی اگسیمپل دوں تو میں کہوں کہ تمام نیچرل نمبر قدرتی اداد کا سیٹ تو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے دو کے بعد تین چار پانچ چھ سات آٹھ سلسلہ چلتا جائے گا شاید یہ مثال آپ کو بہتر لگے تو اگر سمجھ اس سے آ رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ سیٹس جنہاں امپورٹنٹ کیوں ہیں گو کہ ابھی آپ چپٹر میں یا یونٹ میں آپ چیزیں پڑھیں گے آپ کو تھوڑا سا اس میں کونسیپٹ کے اندر جو ٹیکنیکل چیزیں ان کا پتا چلے گا کون کونسی پراپرٹیز ہوتی ہیں کون کونسی آپریشنز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کہیں گے کہ یہ کونسیپٹ مطلب کیا ہے کہ چیزوں کا مجموعہ یا کلیکشن تو یہ فائدہ کیا ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا اس میں سیٹوں کے بارے میں یہ ایک عجیب سے ایک چیز ہے کہ دیکھنے میں یہ بہت ہی آسان لگتے ہیں اور اس سچ یہ بیکار چیز بھی لگتی ہے سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ بہت ہی بیکار چیز لگتی ہے لیکن جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو کونسیپٹ ہے نا یہ ہمیں ایک منظم زبان اور طریقہ کار بتاتا ہے جس سے ہم آگے چل کے میٹس میں ترہ ترہ کی اپلیکیشنز ترہ ترہ کی میٹس کی جو مطلب شاخیں ہیں برانچز ہیں ان میں اسے استعمال کرتے ہیں اور نئینی میٹس کی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اس سے ٹھیک ہے تو سیٹس بزاتے خود کل خاص چیز نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں ایک لینگویج پروائیڈ کرتے ہیں ایک بیسس دیتے ہیں جن کی بیسس کے اوپر میٹس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میٹس کی بہت ساری برانچز وہ ڈیولپ ہوئی ہیں جنہیں پھر ہم آگے استعمال بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ ابھی بھی میں بھی کچھ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئی ہو جو کہ بلکل آج صحیح ہے اب آپ آگے پڑھنا شروع کریں گے نا یونٹ کو تو آپ کو پھر پتا چل گیا کہ اس میں کون کون سی آپریشنز ہوتے ہیں کون کون سی پراپرٹیز ہوتی ہیں تو پھر اگر آپ واپس آکے اس ویڈیو کی اس چیز کو دیکھیں تو میں بھی آپ کو پھر شاید یہ بہتر سمجھ آئے آپ کو سیٹس اتنی آسان نہ لگیا آپ کہیں نہیں نہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے کوئی مطلب جان ہے تو بہرحال اس وقت میں صرف اتنا ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیٹوں کے کون سیپٹ ہے وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جانا وہ منظم قسم کی لینگویج اور بسنس پروائیڈ کرتا ہے جس کے اوپر میات کی بہت ساری اپلیکیشن جانا وہ ڈیویلپ ہوئی ہیں اور میں نے کچھ ویب سائٹس وغیرہ سے جانا وہ کچھ چیزیں نوٹ کی تھی جیسے یہ گراف تھیوری ہے اس میں یہ اپلائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابسٹریکٹ الگیبرہ اس میں ان کا استعمال ہوتا ہے کوئی ریل انیلیسز بھی شاید کچھ چیز ہے اگر مجھے نہیں پتا یہ کیا چیزیں ہیں میں صرف وہاں سے پڑھا میں کاپی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کامپلیکس انیلیسز میں ان کا استعمال ہوتا ہے لینئر الگیبرہ میں ان کا استعمال ہوتا ہے کچھ چیزیں تو جانی پچانی ہیں نمبر تھیوری میں ان کا استعمال ہوتا ہے نمبر تھیوری اور اس طرح کی بے شمار اور بھی چیزیں ہوں گی جہاں پہ ان کا استعمال ہوتا ہے لہٰذا یہ ایسی بہکار چیز نہیں ہے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ یہ یونٹ جو ہے نمبر ون وہ بالکل فضول چیز ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کام کی جو ریل لائف میں استعمال ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا اور جو لوگ ہمارے ایک پہلی میٹس کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں یا نہیں دیکھ چکے میں ان کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری کوشش ہوگی جب ہم یہ میٹس کی بک کریں گے کہ ہم آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشنز بتائیں اگر پاسیبل ہو ہمارے لئے آسانی سے کہ یہ چیز کہاں کہاں استعمال ہوتی تو یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کو جو سبجیکٹ پڑھیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اچھا ہسٹری کے اوپر میں نے بہت ساری ویب سیٹ دیکھی تھی لیکن میرا خیالہ کام کی صرف بات اتنی یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک صاحب تھے ایٹین سیونٹی تھری میں انہوں نے اس کا کانسپٹ دیا تھا اور غالباً یہ جرمن تھے لیکن مجھے ہنڈ پرسنٹ کنفارم نہیں ہے لیکن یہ صاحب تھے جنہوں نے اس کا کانسپٹ دیا تھا اب میں چھوٹا سا ادھر ایک جانب اپنا ڈسکلیمر بھی دے دوں کہ جب میں کسی ویب سائٹ پر ریسرچ کرتا ہوں جو انفرمیشن دی ہو اپنی طرح سے میں اسے انیلائز کرتا ہوں کہ وہ کتنی ٹھیک ہے کہ کتنی غلط ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ بعض طرح انفرمیشن ٹھیک نہ ہو تو اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں تو آپ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ ضرور کریں دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزوں میں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کانٹریبیشن بہت زیادہ تھی انہوں نے بہت سارا ڈیولپ کیا تھا لیکن مغرب والوں نے اس کو جو ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہے ایسی باتیں ویب سائٹ پر مسلمانوں کا نام نہیں لکھا ہوتا تو میرا مقصد جو ہے وہ ٹائم لگانا کسی ویب سائٹ پر صرف اس لی ہے کہ آپ کے کانسیپ بہتر بنانے کے لیے میں ریلیونٹ چیزیں لے کے ہوں میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یا ہسٹری کو میں جسٹیفائے کروں یا ہسٹری کے اندر جو ایکچوال چیزیں ہوئے ہیں جو ایکچوال ہسٹری ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کے ہیں اگر میں اس چکر میں پارج ہوں تو میں شاید ایک بھی ویڈیو نہ بنا سکوں لہٰذا ممکن ہے کہ ہسٹری کے بارے میں جب میں بات کروں تو کوئی چیز کوٹ کروں ممکن ہے تھوڑی سی اس میں کسی سائنسزان کا ذکر نہ کر سکوں حالانکہ اس نے اس میں بہت کام کیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں لیکن اگر میرا مقصد یہ کہ آپ کو ایک راہ دکھائی جائے مناسب انفرمیشن دی جائے اور سبجیکٹ پر فوکس کیا جائے نہ کہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر بہت زیادہ ٹائم لگایا جائے ٹھیک ہے ہم نوٹیشنز کی بات کر رہے تھے کہ ان کو نوٹیشنز کیسے لکھتے ہیں سیٹ کو تو اسی پر ہم کانٹینیو کرتے ہیں اور میں بک کی کچھ چیزیں لے کے چلوں گا بک میں یہ بتاتے ہیں کہ فرس کرو کسی سیٹ ہے نا کوئی بھی کسی چیز کا سیٹ ہے اس میں چلیں اب اے بی سی کا سیٹ چلیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے نام کے تمام الفابیٹس میں جاوید والی اگزیمپل جنب وہ لے کے چلتا ہوں جے اے وی اے اور ڈی اس سیٹ کو میں ایک نام دے دیتا ہوں اے نام دے دیتا ہوں اچھا اس میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ میں نے جب اندر جے لکھا الفابیٹس لکھے تو میں نے لور کیس میں لکھے تیکھا جب باہر لکھا تو میں نے اپر کیس میں لکھا اپر کیس میں لکھا اپر کیس کا جس سامتر کہتے ہیں بڑی اے بی سی اور چھوٹی اے بی سی تو کنونشن یہ ہے کہ اگر الفابیٹس آپ کے سیٹ کے ممبرز ہو تو انہیں آپ لور کیس میں لکھتے ہیں اگر کسی الفابیٹس کو آپ سیٹ کا نام دینے کیلئے استعمال کریں تو اسے اپر کیس میں لکھتا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے اس کے اندر یہ ون اور ٹو لکھا ہوا صرف ہے یعنی کہ سیٹ یہ ہے کہ جی پہلے دو قدرتی عداد کا سیٹ ہے ٹھیک ہے؟ اچھا جی ایک اور سیٹ ہے جو مرضی نام دے دیں اسے اے کر لیں اس کو بی کر لیں اس میں جی ون ٹو ون کسی طرح سے ون ٹو ون اس سیٹ کے اندر آتے ہیں چھوڑنے کے کیوں آتے ہیں اس بیس میں نہیں پڑتے کیونکہ ابھی ہمارا مقصد کچھ اور ہے اور تیسرے میں جی ٹو ون اب میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ والا سیٹ یہ والا سیٹ اور یہ سیٹ بلکل برابر ہیں اس لیے کہ سیٹوں کی ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ون ٹو لکھا ہو یا ٹو ون لکھا ہو یہ ایک ہی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے سیٹ کے اندر کوئی الیمنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے نا تو وہ ایک ہی دفعہ کاؤنٹ ہوتا ہے لہذا یہ بھی ان کے برابر ہے لہذا یہ تینوں جنب برابر ہیں ٹھیک ہے جی؟ تیسرا جو انہوں نے کانسیپ دیا نا وہ یہ پہلے پیج کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض کریں بک میں انہوں نے بک کی اگزامپل ہوں کوٹ کرنے لگا ہوں یہ ون ٹو ٹری فور ہے تو اگر آپ کہیں کہ کوئی چیز سیٹ کے اندر موجود ہے جیسے سیٹ کے اندر ون ٹو ٹری فور ہے تو کسی چیز کی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لئے ایسے لکھتے ہیں کہ جیسے دو ہے نا ٹو یہ حصہ ہے سیٹ اے کا الیمنٹ ہے سیٹ اے کا تو فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں اس وقت اس علامت پہ ایسے والی لہ جیسے پتا چلتا ہے کہ ٹو جو ہے نا وہ الیمنٹ ہے اے کا اب فائیو جا ہے الیمنٹ نہیں ہے نا سوری ایسے یہ کا تو پھر ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں فائیو نہیں آتا تو اس کے پر ایسے کر کے لائن لگا دیتے ہیں ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے یہ علامت ہونے کی ہے اور نہ ہونے کی ہے کہ اس کے پر ایسے کر کے لائن لگا دیتے ہیں تو یہ بک پر انہوں نے کانسپٹ دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی اب اس ویڈیو کا آخری والا ٹوپک یا کانسپٹ کہہ لیں وہ یہ ہے پریزنٹیشن آف ایسیٹ یعنی کہ اظہار کیسے کرنا اس کے یہ صفحہ نمبر دو پیج ٹو کے بلکل اوپر یہ چیز لکھی ہے اردو کی بک میرے پاس ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے ڈسکرپٹیو میتھڈ میتھڈ ڈسکرپٹیو میتھڈ کو بیانیاں طریقہ کہتے ہیں اور دوسرا ہے ٹیبلر میتھڈ یعنی کہ اندراجی طریقہ اب بک میں انہوں نے ایکسامپل دی ہوئی ہیں جیسے فرز کریں کہ آپ کے پاس ایک سیٹ ہے وہ سیٹ یہ ہے کہ فرسٹ فائیو مجھے پراپر طریق سے ڈسکرپٹیو کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارا فرق ہے دونوں میں سیٹ آف فرسٹ فائیو نیچرل نمبرز 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 تو آپ پر ایک چل جاتے ہیں کہ سیٹ آف فرس فائیو نیچرل نمبرز قدرتی اداعات کے پہلے پہلے پانچ قدرتی اداعات کا سیٹ آچھا آپ کو پتا وہ کون کونس ہے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے نہیں لیکن لکھنے کا اسی ہے کہ ایسے کر کے لکھا جائے کہ پہلے پانچ قدرتی آداد کا سیٹ ٹھیک ہے لیکن جب آپ ٹیبلر میتھڈ میں کرتے ہیں تو اس میں اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں یعنی کہ وہ جو ایکچول چیزیں ہیں ان کو میتھس کی طریقے سے جو لکھ سکتے ہیں ساتھ لفظ میں اس کو آپ نے اردو میں انگلیش میں ایک عبارتی طریقے سے لکھ لیا ادھر اس کو جو ایکچول نمبرز ہیں ایک دو تین چار پانچ ان کو بریکٹ کے ساتھ لکھ لیا اس سے ٹیبلر میتھڈ کہتے ہیں اندراجی طریقہ کہتے ہیں یعنی کہ اپنے اندراج کر دیا نمبروں کا ٹیبلیٹ کر دیا اسے ڈسکرپٹیو میتھڈ کہتے ہیں جس میں آپ ایک طرح سے عبارت لکھ کے تو اس کو بتا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سیٹوں کی جو اقسام ہیں اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم